قندرہ عویز 2024 کو بھارت دیش اپنی ستتر وی آزادی کا جشن منا جے جا رہا ہے وہی دیش کو آزادی دلانے میں انگینت سینانی، کرانتیکاری اور بھارت دیش کی جنتہ کا یوگتان اور بلیدان رہا ان سب کے بھی جب بھی دیش کی آزادی اور بلیدان کا ذکر ہوتا ہے تو سب سے پہلے لوگوں کے ذہن میں بھگت سین، سکدیب اور راجگرو کا نام آتا ہے جنہوں نے بھارت دیش کی آزادی اور بھارتیوں کو حق دلانے کے لیے اپنی جان تک قربان کرنی دیش کو آزاد ستتر ورش ہونے والے ہیں جس کے بار بھی آج کہیں نہ کہیں بھگت سین کی فاسی کو لے کر گاندی پر سوال اٹھائے جاتے ہیں تو آج ہم جانیں گے کیا واقعی میں بھگت سین کی فاسی رکوا سکتے تھے مہاتما گاندی نمشکار میں بھارت پنچوال سوالت کرتا ہوں آپ کا ہمارے چینل ہسٹری فور یوں کرانتی کاریوں کو اہنسک راستے سے آزادی حاصل ہونے کی امید نہیں تھی سردار بھگت سے سکدیو راج گروہ خوشی خوشی فاسی پر چڑھنے کو تیار تھے دوسری اور سموچ دیش کی جنبھاونہ ان ویر نوجوانوں کے ساتھ تھے اور جنتہ چاہتی تھی کہ ہر حال میں ان کی فاسی رکے اس فاسی کو کون رکوا سکتا تھا جنتہ کے پاس ایک ہی جواب تھا گاندی صرف گاندی پھر ایسا کیوں نہیں ہوا تیویس مارچ 1931 لاہور کی سینٹرل جیل شام کے وقت فاسی نہیں چڑھاتے مگر انگریز اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ انہوں نے تیہ دن سے ایک روز پہلے شام کو بھگت سے راج گروہ اور سکدیو کو فاسی دیتی گاندی کے آلوچن ان تینوں کی فاسی کا الزام گاندی کے ماتھے ڈالتے ہیں تو کیا سچ میں یہ فاسی گاندی کی ناکامی تھی فیس بک ووٹس اپ پر خوب میسج چلتے ہیں کہ اگر گاندی چاہتے تو بھگت سینٹ کو فاسی سے بچا سکتے تھے کیا گاندی نے جانموچ کر بھگت سینٹ کا قتل ہونے دیا ہم بتاتے ہیں کرانتیکاریوں دورہ وعیسرہ لارڈ ہرٹنگ کی ٹرین کی بوگی کو تیویس دیسمبر 1929 کو اڑانے کی اصفل کوشش کے بعد گاندی اور کرانتیکاری ایک بار پھر آمنے سامنے تھے اس کاروائی سے سبد گاندی نے نوجوانوں کی کاروائی کو گلٹ ٹھہراتے ہوئے ایک تیکھا لیک بم کی اپاسنا لکھا یوں انڈیا دو جنوری 1930 کے انگ میں یہ چھاپا گیا کرانتیکاری بھگوٹی چرن بوہرا نے بم کا درشن لے کے ذریعے اس کا جواب دیا مانا جاتا ہے کہ سردار بھگت سینے جیل میں اسے انتی مروپ دیا 26 جنوری 1930 کو اسے دیش بھر میں وطرت کیا گیا گاندی نے لکھاتا کہ ہم لوگوں کے چاروں اور اتنی زیادہ ہنسا ویابت ہے کہ کبھی ادھر بموں کے فے گے جانے سے کسی کو کوئی پریشانی محسوس نہیں ہوتی یدی میں یہ نہ جانتا ہوتا کہ یہ ہنسا کسی ہلائے گئے ترل پدارت کے اوپر تل پر اوٹ کر آیا ہوا جھاگ ماتر ہے تو شاید میں نکٹ بھوشی میں ہنسا سے سوطندرتہ دلہ سکنے میں سفل ہونے کے بارے میں نیراش ہو جاتا ہنسا یا اہنسا کا سدھانت ماننے والے ہم سب لوگ ہی سوطندرتہ کے لیے پرےت نشیل خوش قسمتی سے پچھلے لگبک بارہ مہینوں میں بھارت کے اپنے دورے کے انبھاؤں کے آدھار پر مجھے بھروسہ ہو گیا ہے کہ دیش کی سوطندرتہ پریمی جنتہ ہنسا کی بھاونا سے اچھ ہوتی ہے اس لیوہ وائس رائے کی ریلگاڑی کے نیچے ہوئے بم ویسپورٹ کی طرح ہونے والے اک کے دکھ کے ہنسا پورن ویسپورٹوں کے باوجود یہ مانتا ہوں کہ ہمارے راج نیتی کے سنگرش میں اہنسا کی جڑے جم گئی ہے ہمیں ایک شنگ یا سوچے کہ اگر وائس رائے گمبی روپ سے گھائل ہو جاتے یا مارے جاتے تو کیا ہوتا تب یہ تو نشچت ہی ہے کہ پچھلے مہینے کی تیویس تاریخ کو کوئی سبا نہیں ہو پاتے اور اس لیے یہ نشچت نہ ہو پاتا کہ کانگریس کو کیا طریقہ اپنا نہ ہے ہم لوگوں کے سو بھاگے سے وائس رائے اور ان کے دل میں کوئی زکمی نہیں ہوا اور انہوں نے بڑے سہج بھاو سے دن بر کا اپنا کاریکرم اس طرح نبایا مانو کچھ ہوا ہی نہ ہو میں جانتا ہوں کہ جن لوگوں کو کانگریس کا بھی کوئی خیال نہیں ہے جو اس سے کچھ آشار نہیں رکھتے اور جنہیں صرف ہنسا کے سادن کا ہی بھروسہ ہے ان پر اس پریقلپی ترک کا کچھ اثر نہیں پڑے گا لیکن میں آشار کرتا ہوں کہ انہیں لوگ اس دلیل کے سار کو سمجھ سکیں گے کہ جب جب ہنسا ہوئی ہے ہر بار ہمیں گہرا نقصان پہنچا ہے کراندیکاریوں نے بم کا درشن لے کے ذریعے پلٹ وار کیا انہوں نے لکھا حال کی گھٹنا ہے وشش شروعب سے 23 دسمبر 1939 کو وائس رائے کی سپیشل ٹرین اڑھانے کب جو پریتنے کیا گیا اس کی نیندہ کرتے ہوئے کانگریس دوارہ پاریت کیا گیا پرستاؤ تتہ ینگ اینڈیا مہاتمہ گاندی دوارہ لکھے گئے لیکھوں سے ساف ہو جاتا ہے کہ کانگریس نے مہاتمہ گاندی سے ساتھ گاٹ کر بھارتی قراندیکاریوں کے ویرود آندول پرارم کر دیا ہے جنتہ کے بیچ بھاشنوں تتہ پتروں کے مادیم سے قراندیکاریوں کے ویرود برابر پرچار کیا جا رہا ہے پرندوقاندیکاری اپنے سدھانتوں تتہ کاریوں کی ایسی آلوچنا سے نہیں گھپ راتے پہلے ہم ہنسا اور اہنسا کے پرشن پر ہی ویچار کر ہنسا کا ارث ہے انیائے کے لیے کیا گیا بلپریو پرندوقاندیکاریوں کا تو یہ ادیش نہیں ہے دوسری اور اہنسا کا جو عام ارث سمجھا جاتا ہے وہ ہے آتمک شکتی کا سدھانت اس کا اپیوگ ویقتی کا تتہ راستی ادھیکاروں ایک قراندیکاری جب کچھ باتوں کو اپنے ادھیکار مان لیتا ہے تو وہ اپنی مانگ کرتا ہے اپنی اس مانگ کے پنچ میں دلیلیں دیتا ہے سمجھتا آتمک شکتی کے دوارہ انہیں پرابط کرنے کی اچھا کرتا ہے اس کی پرابطی کے لیے اتدھیک گشت سہن کرتا ہے اس کے لیے وہ بڑے سے بڑا تیاک کرنے کے لیے پرستوط رہتا ہے اور اس کے سمردن میں وہ اپنا سمست شاریرک بل پرابط بھی کرتا ہے اس کے ان پرابط کو آپ چاہے جس نام سے بکارے پرندو آپ اسے ہنسہ کے نام سے سمبودیت نہیں کر سکتے ستی ستی کے لیے آگرہ اس کے سوکرطی کے لیے کیول آتمک شکتی کے پرابط کیوں اس کے سنا چکا تھا پریوی کاؤنسلنگ سے بھی ان کی اپیل خاری چھو گئی تھی جیل پر حملہ کر انہیں چھڑانے کی ساتھیوں کی کوشش بھی نا کام رہی جنت کے بیس سے فانسی رکھوانے کے لیے آوازیں اٹھ رہی تھی انہی دنوں گاندی اور وائس رائے ایرون کے سمجھوتی کی شرط میں بھگت سی اور ساتھیوں کی فاسی روکنا گاندی شامل کر لیکن سمجھوتے کے مسودے کے سامنے آنے اور چار مارچ 1931 کو کانگریز کی ورکنگ کمیٹی دوارہ اس کے انموتن کے بعد لوگ مائوس ہوئے کیونکہ اس میں اس سوال کا کوئی ذکر نہ تھا سات ایسا نہیں ہے کہ گاندی نے ایرون سے بھگت سی اور ساتھیوں کی فاسی روکنے کی بات نہیں کی لیکن وہ اسے سمجھوتے کی شرط پر رکھنے کو تیار نہیں تھے 18 فروری کو ایرون سے انہوں نے کہا کہ ہماری وارتہ سے کوئی سمبند نہیں لیکن اگر ورطمان ماہول کو آپ بہتر بنانا چاہتا ہے تو بھگت سی اور ان کے ساتھیوں کی فاسی کو آپ کو ٹال دینا چاہیے وائس رائے کا جواب تھا کہ سزا کو بدلا جانا مشکل لیکن اسے ٹالے جانے پر وچار کیا جا سکتا ہے ایرون نے اسی دن سیکیٹری آف سٹیٹ کو گاندی ہمیشہ سے فاسی کی سزا کے ویروتی رائے ہیں لیکن انہوں نے سزا ٹالے جانے پر ہی زور دیا ان کا کہنا تھا کہ فاسی سے امن چین پر اثر پڑے گاندی نے دوسری بار ایرون کے سامنے اس مسئلے کو 19 مارچ 1931 کو اٹھایا لیکن جواب نکار 20 مارچ کو گاندی کی ہم سیکیٹری ہرورٹ ایمرسن سے بھی اس مسئلے پر لمبی بات چیت ہوئی گاندی کی 21 اور 22 مارچ کو ایرون سے پھر بھیٹ ہوئی 23 مارچ 1931 کی صبح گاندی نے ایرون کو ایک پتر میں لکھا آپ کو یہ پتر لکھنا آپ کے پرت کر کر نے جیسا لگتا ہے اگر آپ نے مجھے ساف بتا دیا تھا کہ بھگت سی اور ان لوگوں کی موت کی سزا میں ریایات دیے جانے کی کوئی آشا نہیں ہے پھر بھی آپ نے میرے شنیوار کے نیویدن پر وچار کرنے کو کہا تھا ڈاکٹر سپرو مجھ سے کل ملے تھے اور انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ آپ اس مسئلے پر چنتی تھے اور آپ کوئی راستہ نکالنے پر وچار کر رہے ہیں یدی اس پر پونہ وچار کی گنجائش ہے تو آپ کو دھیان دلانا چاہتا ہوں کہ جنمت صحیح ہے یا غلط لیکن وہ سزا میں ریایت چاہتا ہے جب کوئی ستھان داؤ پر نہ ہو تو لوگ مت کا مان کرنا ہمارا کرتا بھی ہو جاتا ہے اس مسئلے پہ اگر سزا ہلکی ہو جاتی ہے تو بہت سمبھو ہے کہ آنترک شانتی ستھاپنا میں سہیتہ ملے یدی موت کے سزا یوں بھی وہ کچھ سرل نہیں موت کی سزا پر عمل ہو جانے کے بعد یہ قدم واپس نہیں لیا جا سکتا ہوں اگر میں بول نہیں سکتا ہوں اور جو کچھ کہنا چاہوں گا لگ کر کہوں دیا کبھی نشفل نہیں جاتی فاسی نہیں روکے 24 مارچ کے سمیح سے لگ 11 گھنٹے پہلے 23 مارچ کو شام 7 33 منٹ پر 3 ویر سپوتوں کو فاسی دی دی گئے رات میں ہی ستلچ کے کنارے ان کا انتیم سنسکار بھی کر دیا گیا لوگوں میں فاسی کو لے کر بھاری گصہ تھا گاندھی سے بھی پرول شکایت تھی لیکن سب سے الگ بڑا سوال تھا کیا بھگت سن سکدیو راج گرو فاسی سے بچنا چاہتے تھے کہ اس کے لئے انہیں کوئی شرط قبول ہوتی مہادمہ گاندھی کے پرتی آدھر رکھتے ہوئے بھی ویچاری طور پر اسیمیتی کے کارن کیا ان کی سہایتہ سے پران بچانا انہیں سویکار ہوتا ازیلیت میں سجار ٹالے جانے کی کوشیس سردار بھگت سیم بیچین تھے بے کیا چاہتے تھے اس کا 20 مارچ 1931 کو پنجاب کے گورنر کو لکھے ان کے پتر سے ملتا ہے جما تک ہمارے بھاگی کا سوال یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب تم نے ہمیں موت کے گھاٹ اتارنے کا فیصلہ کر لیا تو تم یقینا ایسا ہی کرو گے تمہارے ہاتھ میں شکتی ہے اور سنسار میں شکتی ہی سب سے بڑا آچت یہ ہے ہم جانتے ہیں کہ ہمارا مار نردیشن کرتی ہے ہمارا پورا ابیوگ اس کا پرمان ہے چھلانے کی جگہ گولی مار دی چاہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر بھگت سی کو فاسی نہ ان سے سوطنطرطہ سینانی ہونے کا ثبوت مانگا گیا کیوں نہ یہ مانا جائے کہ یہ کرتگن دیش یہ ہم کرتگن لوگ بھگت سین راجگرو اور سکھدیو کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کرتے تو یہ ہمارا آج کا ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمیں کمنٹ کر بتائیں ویڈیو کو لائک کرے شیئر کرے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ پھولے